اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں society by large جو ہے اس میں جو فہاشی ہے اللہ تعالی سے بے تعلقی ہے شرک ہے ان کو ختم کرنا ہے ان کو اپروٹ کرنا ہے جتنا ہم اس کے لیے effort کر سکتے ہیں mass scale پہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے evils آ رہے ہیں اور اس طرح کے ڈھکے چھپے evils جو ہیں وہ بھی ہماری society میں بہت زیادہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے steps ہیں جو کہ ہم protection کے لیے بچوں کے ساتھ اختیار کریں گے جسے ہم نے کہا تھا نا preempt کر رہے ہیں اب ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں کیا کیا پتا ہونا چاہیے پہلا تو یہی ہے کہ facts پتا ہونے چاہیے جیسے آج آپ نے جو بہت سی باتیں سنی یا جن کے بارے میں آپ ابھی سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑی تھوڑی information ہو آپ نے اس کے بارے میں بہت کبھی seriously نہ سوچا ہو لیکن اب آپ conscious level پہ اس کو جان رہے ہیں تو کوئی evil ہو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہاں ایسی چیز exist کرتی ہے مجھے پتا ہونا چاہیے تاکہ اگر آئندہ مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گی ہر قسم کے ایسے opportunity کو minimize کرنا ہوتا ہے کسی بھی رشتے دار کے ساتھ آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ چپکائیں نا بہت زیادہ کسی بھی blindly trust نہ کریں ایک بہتات رویہ کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے آپ دیکھیں نا ایک گھر میں رہتے ہوئے بہین بھائیوں کا بھی کہہ دیا گیا کہ اس عمر کے بعد بسترہ لگ کر دو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ماں باپ کے کمرے میں جانے کے لیے آداب بتا دیئے گے کہ کس وقت جاؤ کس وقت نہ جاؤ ایک لڑکی کو جب وہ بالک ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے لباس کی ہمیں حدود بتا دی گی شرم و حیاء کہ ہمیں تقاضے بتا دیئے گے گھر کے اندر بھی بتا دیئے گے تو گھر سے باہر بھی ہمیں بتا ہے تو ہمیں ان سب opportunities کو دیکھنا ہے بچوں سے ہم نے بات کرنی ہے good touch اور bad touch کے بارے میں پھر آپ اپنے بچے کی تمام activities کے بارے میں بہت alert اور vigilant رہے ہیں ایک زمانے میں ماں بچوں کو bedroom کا دروازہ بھی نہیں بند کرنے دیتی تھی cousins آئے ہیں یا کوئی لوگ بھی ہیں کھیل رہے ہیں common area میں کھیلو یا bedroom کا دروازہ نہیں بند کرنا اور آپ کی نظر ہو اس پہ لیکن اب ماں جو ہیں اپنی shopping اپنی activities اپنے کاموں میں تنی الجیوی ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں even اگر آپ گلی محلوں میں جائیں ماں آرام سے اپنے گھر کے کام کری ہیں بچے کو محلے میں باہر بھیج دیا کھیلنے کے لیے وہ کیسے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیسے exposure ہیں کیسی mixing ہیں کن لوگوں سے اس کی interaction ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا نا تو اس معاملے میں vigilant ہونے کی ضرورت ہے پہلی ماں بہت سی پڑی لکھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اس معاملے میں اپنا کردار بڑا صحیح ادا کرتی تھی آپ کے پاس پورا plan ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی شک ہو رہا ہے کسی بھی بات کا آپ کو کوئی شخص ٹھیک نہیں لگ رہا کسی کی handling صحیح نہیں لگ رہی تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ویک کریں بچہ آپ کو کچھ بتائیں یا کوئی مسئلہ ہو آپ پہلے سی situation کو resolve کریں گے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بچوں کو ہم کیسے safe touch کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہم پہلے بچوں کو danger کا بتائیں اور safety کا بتائیں کہ danger کیا ہوتا ہے safety کیا ہوتی ہے پھر ہم ان کو باتوں باتوں میں پوچھیں کون کون سی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے بہت dangerous ہیں بہت خطرناک ہیں بچہ بہت ساری وہ باتیں بتائے گا اور دیکھیں بچے بالکل سمپل سمپل چیزوں کو danger بتا رہے ہوتے ہیں کہ گرم چیز کو ہاتھ لگانا road cross کرتے ہوئے دیکھنا یا سکول میں کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے آپ میں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پھر آپ اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی stranger یا کوئی بھی شخص even جاننے والا ہو جو آپ کو ان three areas کو touch کرے یا آپ کو generally بھی کہیں touch کرے جس سے آپ کو bad feeling آئے وہ بھی ایک danger ہے اب آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے کرنا ہے کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کی کسی touch سے bad feeling آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے ان تین جگہ پہ کوئی touch کرے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے scream کرنا ہے چیخنا ہے بچے کو یہ آپ نے سکھانا ہے آپ نے بے کل کسی کی پرواہ نہیں کرنی اور زور سی چیخ مارنی ہے اس پہ research ہے کہ اگر بچوں کو یہ سکھایا جائے تو وہ abuser جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے فورا اس کے بعد سیف جگہ پہ آ جانا ہے آپ نے اس جگہ سے ہٹ جانا ہے اور تیسرا کام آپ نے بچے کو کیا سکھانا ہے کہ وہی جو آپ نے سیف ایڈر جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ایڈنٹی فائی کیا ہے اس کو بتانا ہے اور وہ بھی آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ ماما سے کوئی سیکرٹ نہیں ہے فورا آئیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو کونفیڈنس میں لیتے ہیں یعنی ایک بیٹھ کے پوری کہانی نہیں آپ کو سنانی ہوتی کہ بیٹا اتنے فیکٹس اور فگرز ہیں اور اتنا سیکشل ابیوز ہے اور اتنے ایشوز ہیں سوسائٹی میں آپ نے بچے کو درانا نہیں ہے آپ نے بچے کو بیسیکلی ایک اویرنس اس طرح سے دینی ہے کہ اس کو وہ بات بھی سمجھ آ جائیں اور وہ ایک ایشو بھی نہ بنے ہر چگہ اور آپ کے بچے اس کو سمجھ کر پھر کام کریں یعنی شرم و حیاء کا دائرہ بھی رہے کوئی بات اوپن لی بھی نہیں آپ کرے لیکن اپنے بچوں کو اویرنس دے رہے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ ہر دین کی خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت جو ہے وہ حیاء ہے تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی خصلت سے بہت زیادہ ہٹے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں جو ابیوزرز ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس قسم کی ابنومل ایٹموسفر میں رہے ہوتے ہیں کیا abnormalities انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ ان perversions میں چلے جاتے ہیں کرنا کی ہے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز میں حیاء کا concept بہت زیادہ ہتانا ہے اور اس کو implement کروانا ہے کوئی standard اپنے گھر میں establish کریں اور اسے stick کریں یعنی کس ایج تک بچہ ہاتھ میں لائے گا نظریں جھکائے گا بچی کس ایج تک کسی کے بھی گلے لگ سکتی ہے یا کسی کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ سکتی ہے یا ان کے قریب جا کے بیٹھ سکتی ہے ہم تو cousins کو بھی بہن بھائی بنا کر وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں تو ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی standard نہیں رکھا جوان جوان لڑکوں کو ہم لے کے آتے ہیں خود بھی ہم جس طرح dressed up ہوتے ہیں اور پھر ہمارے friends اور جاننے والے بھی انہی gatherings میں بٹھاتے ہیں اور ہم کوئی ان کے اندر شرم و حیاء ہی نہیں develop ہونے دیتے ہیں تو ہمیں اپنی گھروں کے اندر ان systems کو لانا ہوگا کیونکہ exposure زیادہ دینے سے حیاء نہیں آتی زیادہ frustration ہوتی ہے باہر کی society میں اگر ان کو شادی کے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی پابندی نہیں نہ معاشرہ اس کو برا کہہ رہا ہے لیکن کیا ان کی limit set ہو چکی ہے اس بات سے کیا وہ سکون میں آ چکی ہیں نہیں وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں وہ ایسی ایسی چیزوں میں اب جا رہے ہیں جس کو میں نے جب میڈیسن پڑھی تھی تو ہماری بک میں پورا چیپٹر تھا پرورجنز کا اور اب وہ لیگلائز ہوتی جا رہی ہیں آہستہ وہ نوم بنتی جا رہی ہیں آہستہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے آپ ان کو بتائیں یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے آپ کی بے حیاء ہونے سے پوری سوسائٹی میں وہ اثر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی پرورجنز آ رہی ہیں پھر بچوں کو آپ نے سیلف ریسپیکٹ اور ایک جو اصول ہے نا اس کا طریقہ سکھانا ہے اپنی بیزر دوسروں کی بیزر سوسائٹی میں رہنے کے کیا طریقے ہیں ڈبل سٹینگرڈز کے ہمارے پاس موڈسٹی کے نہیں ہونے چاہیے ہمارا لباس بہایا ہونا چاہیے سب سے زیادہ میرے لئے تکلیف دے چیز ہوتی ہے جب بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں دو سال کی بچی ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹس پہنائی ہوئی ہے چھوٹا سا فروک پہنائی ہوئے سلیولیس اس کے بازو ہیں اور اتنی وہ خوبصورت لگ رہی ہے آپ مجھے بتائیں جس کا دماغ اس قسم کی پرورجنز میں چل رہا ہے وہ اس بچی کو گود میں نہیں اٹھائے گا پیار نہیں کرے گا کیا اس کے اندر خیالات جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی پروائی نہیں اگر کوئی ریلیجس شخص ان کو بتا دے کہ دیکھیں آپ کی بچی کا ڈریس اس وقت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ایک تو جو دینی لوگ ہیں نا اب اتنی سی بچی ابھی تو اس پر فرض نہیں ہے آپ لوگ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں یہ سختی اگر نہ کی جائے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کہاں تک جائے گی اب تو پرابلم کہہ کہ لڑکے بھی جو ہیں ان کی اگر آپ شرٹس لینے جاتے ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ پوری پیچھے سے بیک ننگی ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ میں ایسی شرٹس نہیں بنتی سلوا لیں دیکھیں آپ کو اپنے بچے کی حیاء بچانی ہے آپ کو اپنے بچے کو صحیح سٹینڈرڈ ہر چیز کا دینا ہے اسی طرح سے ٹی وی میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں کیا چل رہا ہے بہت دفعہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے لوگوں سے ہم کیا کریں ہماری گھر میں وہ محول نہیں ہے لیکن میں بہت سے ان گھروں کو جانتی ہوں کہ وہ خاتون اگر اکیلی بھی ہے تو وہ ہی سب کچھ کر رہی ہے یعنی وہ بلیم تو دے رہی ہے ہزبن کو ہزبن آفس میں بیٹھا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ جہاں جہاں جا کے کیا کیا کام کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ میڈیا کنزمشن آپ نے ضرور مانیٹر کرنی ہے اپنے بچوں کی یہ کہنا کہ جسٹ کارٹونز آج کل کے کارٹونز میں جتنی زیادہ بے ہیائی ہے فہاشی ہے اور وہ جو سٹینڈرڈ سیٹنگ ہے وہاں سے کہ کیا چیز نوم ہے وہاں سے بچے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو نوم لے رہے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسے ڈیزائرز آ رہی ہیں اور ہمیں اپنے خاندانوں میں تقویٰ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے کہ جو بھی ہم کریں ہم اللہ کے خاطر کریں اللہ کے ڈر کے لیے کریں کیونکہ یہاں پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ابیوز ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ ہماری ہی ان غلط سٹینڈرڈز کی وجہ سے اور دنیا کے ڈر کی وجہ سے جو جو ہم کام کرتے ہیں ہمارے اپنے بچوں میں سے کوئی ابیوزر نہ بن جائے کتنی ماں ہیں جو کہ اپنے بچوں کی ٹائم پر شادیاں نہیں کرتی گرل فرینڈ بنانے دیں گی کہیں گے نہیں کلاس فیلو ہیں گرل فرینڈ تو نہیں کلاس فیلو ہیں بوئی فرینڈ تو نہیں کلاس فیلو ہیں آپ یہ بھی اب نورمل سمجھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں کچھ تو لڑکوں کے ساتھ بیٹھے کانفیڈنس آئے گا لیکن اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بیوسیو ایٹیچوٹس بھی بہت سارے آنا شروع ہو جاتے ہیں میں تو ہمیشہ سب کو کہتے ہیں آپ پھر الیدہ پڑھائیں آپ یہ نہیں کر سکتے بیسٹو بوت ورلڈ نہیں آپ کو مل سکتا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم یہ چاہیں کہ میں سب سے بہترین ادارے میں بھی پڑھاؤں میں دین کو کانپرومائز بھی کروں اور لیکن پھر بھی میرا بچہ دینی بھی رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو possible ہی نہیں ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی second option ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی پھر کہیں نہ کہیں تو آپ کو کانپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمارا جی پی اے دیکھنا ہے نہ ہماری ڈگری دیکھنی ہے نہ ہم سے پوچھنا ہم کس institution میں پڑے وہاں پہ ہمارا یہ حیاء کا میعار اور تقویٰ کا میعار دیکھا جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلان سیٹ اپ میں رہ کے hundred percent وہ کانپرومائز ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں سوچیں گے تو پھر full stop کہاں سے لگے گا یہ بالکل کوئی idealistic بات نہیں ہے چند سال پہلے تک جب میں ایسی بات کسی کو کہتی تھی تو لوگ کہتے تھے آپ بہت idealistic باتیں کرتی ہیں لیکن اب آپ دیکھیں مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اب ہم پریشان ہیں ان اداروں میں رکھ کے بھی پریشان ہیں پر اس کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں نکال سکتے ہر ایک اپنا ایک دائرہ کار ہے اس نے اپنے مطابق سوچنا ہے آپ اس ادارے پر pressure تو ڈال سکتے کہ جی آپ نے اگر گروپس ہی بنانے تو آپ لڑکیوں کے الگ بنا دیں لڑکوں کے الگ بنا دیں اچھا آپ کو maximum یہ response ملے گا کہ بہت سے parents آکے کہتے ہیں کہ mix بنائیں لیکن آپ کے پاس definitely کچھ parents ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں الگ بنائیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کا الگ بنا دیں میرے بیٹے کا لڑکوں مالا گروپ بنا دیں آپ دونوں options دیں آپ دونوں options کے مطابق parents سے consent لے لیا کریں بات کیا ہے کہ parental pressure بہت بڑا pressure ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی ادارے پہ جا کے بار 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 جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے یا چند سال تک نہ آئے لیکن جب ہم بار بار کہیں گے تو اس چیز کا effect ہوتا ہے سبحانک اللہ و بابی حمدیتا نشہدو اللہ اللہ علیہ و انتہا نستغفرکا و نتوبو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ